تو دوستہ جیسا کہ آپ لوگوں نے پچھلے پارٹ میں دیکھ ہی لیا تھا جو شہین فیملی اوتیو فکر ان فیفٹر آ جاتا ہے اور وہ آپ تو ہے شہین فیملی اوتیو فکر کرنے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جا جلدی کر دفع ہو جائے آپ پھر اور جا یو فیملی کی لوگوں پھر معافی مانگ کیا پھر یہی پھر ہمارے پارٹ کی شروعات ہوتی ہے اور ہمیں شہین فیملی کو دکھا جاتا ہے پھر شہین فان کہتا ہے کہتا ہے فنیر آپ مجھے ایسے کیسے کہہ سکتے ہیں پھر ہم انا شہین فیملی کا وہ گنجے ایلٹر دکھا جاتا ہے جو شہین فان کہتا ہے کہتا ہے یہاں فیملی نے میری مارشل آرکفیکٹ کے اندر بہت ہی ویدہ مدد کی ہے اور کہتا ہے تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہے یہاں فیملی کو ہمارا دشمن بنانے کی پھر وہاں پر اپنا پویلین مافٹر آ جاتا ہے جو انا شہین فیملی کا گنجے ایلٹر ہو کہتا ہے اور کہتا ہے جب تو مرے گا تو تو شہین فیملی کے ان فیفٹر کو کیا جواب دے گا پھر وہ گنجے ایلٹر کہتا ہے کہ میں تمہیں بار بار کہہ رہو یہاں فیملی بہت ہی ویدہ پار فلت یہاں تک کہ تمہاری اوقات سے بھی ویدہ اور پھر وہ گنجے ایلٹر کہتا ہے کہ ایف ایف میں کہہ رہو تمہارے لیے بہت ہی ویدہ اچھا ہوگا تم جاؤ یہاں فیملی کا ایک گھٹ ہے ٹک کے معافی مانگو پھر پویلین مافٹر کہتا ہے مجھے نہیں پتا تھا ایف کتے کو یہاں فیملی فیہٹی بلنے کے بعد یہاں ویدہ وفتدار ہو جائے گا یہاں تک کہ اپنی خود کی فیملی کو بھی دھوکہ دے دے گا پھر شہین وان کہتا ہے جتنے بھی جو مارشل آرٹ کلین اور ان سب کے اندر اسی طرح کئی نمونے بھرے پڑے ہیں پھر پویلین مافٹر کہتا ہے ان میں جو بہت سے سٹوڈنٹ ہے وہاں آؤٹر سٹوڈنٹ ہے اور کہتا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ جو گنجے ایف کا افٹیٹیف تھوڑا سا ہائی ہے اس کے اندر پھر ہمارا فین شیفٹ ہوتا ہے اور ہم لوگ نا شہین وان کو دیکھتے جو نا پوش اپ مار رہا ہوتا ہے اور میو آف یو پر بیٹھی ہوتی ہے پھر شہین وان کہتا ہے کہتا ہے سفٹر میو میں اور ویدہ یہ نہیں کر سکتا ایف ان کی جو میو ہوتی ہے وہ گفہ کرنے لگ جاتے کہتا ہے میں بھی دیکھتی ہوں کہ تُو کیسے پورے نہیں کر سکتا پوش اپ لیکن مجھے تو یہ فین دیکھ کر یہ لگ رہا ہے کہ میو ٹریننگ کی کھاتی نہیں بلکہ اپنے خود کے جھولے کھانے کے لیے شہین وان پھر پوش اپ مروا رہی ہے پھر ہمیں بیو کو دکھایا جاتا ہے جو کہہ رہی ہے کہ بیف ٹرانفورمیشن پہ پہلے ہے تمہیں اپنی بوڈی کو اچھے فرگ وفٹ کرنا ہوگا اور پھر بیو کہتا ہے کہ اگر میو کا یہ نا میجیکل ویپن نہ ہوتا ہے جف کا جو ویٹ ہے وہ 3000 پاؤنڈ ہے تو تم یہ ٹریننگ کب کی ختم کر لیتے پھر ہمیں دوبارہ پھر میو کو دکھایا جاتا ہے جو شہین وان کہہ رہی ہوتی ہے کہ تمہیں کیا لگا کہ میں تمہیں اتنی افانی پہ جانے دوں گی یہاں پھر ہمارا فین نہ تھوڑی دیر بعد پہ شیفٹ ہوتا ہے اور ہم روڑنا شہین وان کو دیکھتے ہیں جف کی جو حالت ہوتی ہے وہ بلکل مری ہوئی ہوتی ہے اور پھر ہمیں میو کو دکھایا جاتا ہے جو کہہ رہی ہوتی ہے آج کیلئی اتنا کافی ہے کہتے ہیں اب ہم آج جو فیکنڈ سٹیپ پہ اس کی باری آگئی ہے پھر میو کہتے ہیں کہتے ہیں بیف ٹرانفارمیشن کا جو فیکنڈ سٹیپ پہ اس کی کھاتی نا تمہیں اپنے ڈیوائن ڈیلم کے اندر جانا ہوگا اور اس کے ماتیں ایک اوپر انگلی رکھے کہتے ہیں کہتے ہیں کہ تمہیں اس کے اندر جو بیفٹ ہے اس کے فاتھ فائٹ کرنے ہوگی جو ٹریکیو سے بڑا ہوئے اور پھر میو شہین وان کے دیکھتے ہیں جو ٹیکنیک تم نے فیکے اس ٹیکنیک میں سے تم کسی بھی ٹیکنیک کا نام سوچو اور اسی ایک جو بیفٹ ہوگا وہ تمہارے سامنے آ جائے گا پھر شہین وان کے دیکھتے ہیں کہتے ہیں پھر میں وائٹ ٹائگر کی ٹریکیو کو سمن کرنا چاہوں گا پھر اپنے جو شہن وان ہوتے ہیں وہ اپنے ڈیوائن ڈریلیم کے اندر چلا جاتا ہے اور وہاں پنو اس کے فامنے وائٹ ٹائگر آ جاتا ہے یہ دیکھ کے جو مئی ہوتی ہے وہ کہ دیکھے تھے کہ اگر تم اس کو حراد ہوگے نا تو تم اس کی پوری ٹکنیک کو ماسٹر کر لوگے اور کہتے اس کے فاہ فاہ تم وائٹ ٹائگر بیفٹ آف فرمیشن کو بھی ماسٹر کر لوگے پھر شہن وان کہتے لیکن فیفٹر میو میرا آپ سے ایک فوال بھی ہے اور کہتے میں تو فیروبائٹ ٹائگر کے بارے میں فوجا تھا مگر یہاں پر یہ دوسرا کون فا بندہ بیمان بن کیا گیا ہے یہ دیکھ کے جو مئی ہوتی ہے وہ کہتے یہ کہ یہ تو وان یو ہے یہ فن کے جو شہن وان ہوتے ہیں وہ کہتے کہ آپ کو فیروف کا نام نہیں لینا آپ کو مجھے کوئی ایکسپلینیشن بھی دینی ہوگی کہ یہ یہاں پر کر کیا رہا آخر کیونکہ ایف ٹائم شہن وان کو اچھے فیبت ہے کہ اگر یہ دونوں بیفٹ فات مل گئے نا تو ایف ٹائم شہن وان کی حالت ضرور پتلی کر دیں گے یہ فن کے جو میو ہوتے وہ کہتے تم ایف بات کو چھوڑ ہو گئے کہ اگر تم ان دونوں کو آراد ہوگے نا تو تم ان دونوں کی ٹیکنیک کو مافٹر کر لوگے اور تم ان دونوں کی جو بیفٹ آف فومیشن آف کوئی مافٹر کر لوگے پھر جو شہن وان ہوتے وہ ان دونوں بیفٹ کی طرف دیکھ کر کہتے لیکن مجھے تو ان کی ارادے فائی نہیں لگ رہے کہتے کہ اگر ان دونوں نے مجھے آراد یہ تو پھر میرے فت کیا ہوگا پھر میو کہتے وہ تو ان دونوں کی مرفی ہے نا وہ تمہیں فت کیا کرنا چاہیں گے پھر اچانک پھر نا وہ دونوں بیفٹنا ایک ہی کر کے شہن وان کے اوپر آکے فیدہ اٹیک کر دیتے ہیں یہ دیکھ کے جو میو ہوتی وہ فیدہ وہاں پہ پتلی گلی پکڑتی اور نکل جاتی ہے یہ دیکھ کے جو شہن وان ہوتے وہی پتلی گلی پکڑنے ہی کوشش کرتے ہیں مگر اس کی لئے پھر موٹی گلی بچتی ہے اور جف وجہ پہ جو دونوں بیفٹ ہوتے وہ شہن وان کا پیچھا کرنے لگ جاتے ہیں اور وہاں پہ چیگے مارتا ہوں وہاں پہ بھاگ رہا ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میو کو بھی کوفرہ ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ فیفٹر میو تم نے میرے فیجوڑ بولا ہے کہتا ہے تمہیں ایک لائک دن مجھے فرور مار کے رکھ دوگی پھر ہمیں چار دن بعد کا فین دکھایا جاتا ہے جہاں پر نہ ہم لوگڈا ٹورنمنٹ کا میدان دیکھتے ہیں اور وہاں پر وہ جو مولی کی موالا بندہ ہوتا ہے وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہتا ہے کہ آج کا جو میچ ہے وہ شروع ہو نہیں والا ہے بف اور ہم لوگ دیکھتے ہیں یار فیملی کا وہ نمونہ اور جو شہن فان ہوتے وہ بھی اسٹیج کے پر آ جاتے ہیں اور پھر وہ مولی کے موالا ایلٹر کہتا ہے کہتا ہے کوئی بھی رول نہیں ہے بف ایک بات یاد رکھتا ہے جو اسٹیج سے گیا وہ پھر گیم ہی آر گیا پھر جو شہن فان ہوتے وہ نا آف یار فیملی کے نمونے کا ہاتھ دیکھتے ہیں جس کے پر اب بھی پٹیا بندی ہوئی ہوتی ہے اور پھر شہن فان نا آف یار فیملی کے نمونے ایک طرف ایک تھیلی پھینک دیتا ہے اور کہتا ہے تمہیں یہ جو زخم ہے یہ میں نے دیا اور میرا جو دیا ہوا زخم ہوتے وہ تب بھی ٹھیک ہوگا جب میں تمہیں اس کی پیل دوں گا اور کہتا ہے کہ اگر تم میری بنایا یہ پیل نہیں کھو گے تو اس کو ٹھیک ہونے میں بہت ہی فیدر ٹائم لگ جائے گا پھر جو یار فیملی کا نمونہ ہوتے وہ نا آف پیل کو پکڑ لیتا ہے اور پھر شہن فان کہتا ہے کہ میں نہیں چاہتا ہے کہ لوگ کہے گے تم زخمی تھے افریف میں جیت گیا ہوں اور پھر وہ جو یار فیملی کا جو نمونہ ہوتے وہ آف پیل کو کھا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ جو برادر شہنگ ہے وہ مجھے پوی فریف نہیں دیں گے پھر وہ یار فیملی کا نمونہ کیتا ہے لیکن یاد ہے میں نے پہلے کیا کہا تھا میں جیتنے کے لئے کچھ بھی کر سکتا ہوں اور پھر وہ یار فیملی کا نمونہ ہوتے وہ پورے طریقے سے ہیل ہو جاتا ہے اسی وقت پھر وہ جو یو فیملی کا نمون آتا ہے وہ تیوی فیرہ شاہن وان کی طرف اٹک کرنے کے لئے بڑھ جاتا ہے یہ دیکھ کر جو شاہن وانتہ وہ بھی اپنی بیف ٹراثفورمیشن کو ایکٹیویٹ کر لیتے ہیں اور کہتا ہے کہ اس کی جو ٹکنیکہ ہے وہ پچھلے برحہ کمینے پر ویدہ ہوتے ہیں پہ یہ جو شاہن وانتہ وہ بھی تیوی فیرہ یو فیملی کے نمون ایک طرف اٹک کرنے کے لئے بڑھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں بھی وہاں بیف ٹرافورمیشن کو چیک کر کے دیکھتا ہوں کہ یہ کتنی ویدہ پاہر فل ہے لیکن اچانک فرنجو شہن وان عطف کی بوڑی وہیں پر فریز ہو جاتی ہے اور پھر وہ جو یو فیملی کا نمونہ ہوتے وہ اسے اگر شہن وان کی پیچھے آ جاتا ہے اور اس کو پنچ مارتے ہوئے کہتا ہے کہتا ہے کہ میں نا یو تیان ہوا کا بدلہ لے کر رہوں گا توفے کمی نے اور اسے اگر شہن وان کو ایک فوردار پنچ مار دیتا ہے جی فرنجو شہن وان عطف کے موہ پہ بہت ہی ویدہ خون نکلنے لگ جاتا ہے اور پھر ایردگیت کی فتنہ ٹائپ لوگ بولتے ہیں کہتا ہے یہ کہ جو شہن وان ہے وہ لڑائی کیوں نہیں کر رہا اور وہ ایک جہاں کیوں رکھا کھڑا ہے پھر شہن وان نا بہت ہی ویدہ گفے میں کہتا ہے کہتا ہے کہ تُو نے مجھے پوائی فریف گیف دیا ہے کہتا ہے جی فرنجو میری جو بوڈی ہے وہ مووو نہیں کر رہی اور کہتا ہے جی فرنجو میری بوڈی کی جو میری ایڈنف ہے وہ بھی فیل ہو گیا اور میں اپنے ٹریو کیوں کو بھی بار نہیں نکال پا رہا یہ فرنجو جو یور فیملی کا نمونہ ہوتے وہ ہفتے ہوئے کہتا ہے کہتا ہے کہ میں نہیں تیرے فاتھ ہی حرکت کی گئے اور کہتا ہے کہ اگر ایک دفعہ مجھے کسی کی ٹریو کیوں کے بارے میں پتا چل جائے نا تو میں اس کی لئے ایک طریقے کا پوائی فریف بنا سکتا ہوں آرام فے یہ فرنجو جو شیہن فان ہوتے وہ کہتا ہے کہ ایسا کیا فے ہو سکتا ہے تجھے میری ٹریو کیوں کے بارے میں کیا فے پتا چلا لیکن اچانکہ فرنجو شیہن فان کو وہ فین یاد آ جاتے جب نا یہ نا یور فیملی کے ایک بندے کو بچانے ہی کھاتی نا شیہن فان کی فارمنے آ جاتا تھا اور پھر جو شیہن فان ہوتے وہ کہتا ہے تُو نے وہ اٹیک جان مجھ کے رفیب کیا تھا میرے فے پھر یور فیملی کا نمونہ کہتا ہے کہتا ہے کہ مجھے تجھے ایک اور چیف میں بتانی ہے کہتا ہے وہ جو اٹیک کرتا ہوں کوئی میں نہیں بھیجا تھا تیرے پر اٹیک کرنے کے لئے اور پھر تیوی پھرہ شیہن فان کی طرف بڑھ جاتا ہے اس کے اوپر اٹیک کرنے کے لئے اور پھر وہ جو یو فیملی کا نمونہ آتا ہے وہ شہن وان کے پر بہت سے اٹیک کر دیتا ہے اور پھر وہ یو فیملی کا نمونہ کہتا ہے کہتا ہے مجھے پتا تھا کہ تو فلٹ کے جان پر نہیں مانے گا کہتا ہے فہلی پھر میں تیرے آگے تیرا اٹیک روکنے کیلئے آگیا تھا اور کہتا ہے یہ فب کچھ نہ میرے پلان کے ہی فاپ پہ ہی ہوا ہے اور وہ شہن وان کو اینڈ میں ایک اور لات وار فرے جڑ کے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اب میں نے تو یہ پہلے ہی کہا دیا تھا کہ میں جیتنے کے لئے کچھ بھی کر سکتا ہوں پھر شہین وان کہتا ہے کہ میں تمہاری پوری یو فیملی کو بہت ہی ویداؤ اور افٹی میٹ کر دیا تھا لیکن اب مجھے پورے طریقے فردہ چال چکے ہیں پوری فیملی کے اندر ہی کمینے لوگ بھرے پڑے ہیں پھر یو فیملی کا نمونہ تیوی پھر شہین وان کی طرف بڑھنے لگ جاتا اور کہتا ہے تو کیا ہوا جف کوئی میرا فکرٹ پر چلے وہ بندہ افٹی اک مارا جا چکے ہیں پھر پیچھے فینا فتنہ ٹائپ لوگ بولتے ہیں کہتا ہے کہ وہ مولی کے موہرے فیملی کا نمونہ شہین وان کو مار دے جا رہے ہیں لیکن وہ جو مولی کے موہرے ہوتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں کہتا اور جان مجھ کے سب کو اگنور کرتا رہتے ہیں اور اپنے وروری کام کے اندر مفروف رہتے ہیں پھر ہم نے یو فیملی کا وہ ایلڈر دکھایا جاتا ہے جو کہہ رہتے ہیں یہ فارے فتنہ ٹائپ لوگ کمینے ہیں ایک نمبر کے اور کہتا ہے کہ اچھا ہے کہ جو یو چاہو ہے اس کا پلین کام کر رہے ہیں پھر ہمارا فین شفٹ ہوتا ہے اور ہم لوگ نا یو چاہو کو دیکھتے ہیں جو افٹی اکنا شہین وان کی اوپر جا کے اٹیک کر دیتے ہیں اپنی تلوار پر مگر اچھانک پھرہ شہین وان کی بوڈی فے ایک بہت ہی ویدہ پارفل انرجی باہر نکلتی ہے اور وہ جو یو چاہو ہوتا ہے اس کی جو تلوار ہوتی ہے اس کو پورے طریقے فے ڈیفٹروئ کر دیتی ہے شہین وان کی بوڈی کے اندر فے اتنی خطرناک پاور نکلتے ہوئے دیکھ کر جو یو چاہو ہوتا ہے اس کی تو حالت ہی خراب ہو جاتی ہے اور کہتا ہے ایسا کیا فے ہو سکتا ہے شہین وان کے اندر فے اتنی خطرناک انرجی کیوں نہیں کر رہی ہے کی دم پھر شہین وان کہتا ہے کہ آخر کھر میں نے اپنی پیوری فائن ٹکنیک کا افتعمال کر کے تیرے جو پوائنٹے فے اوپر پورے طریقے فے ختم کر دی اپنی بوڈی فے اور پھر شہین وان کہتا ہے کہ اگر میں آپ یو بیفٹ کی ٹراف فرمیشن نہ ہوتی نا تو میں تیرے ہاتھوں سے آج پڑ کر گئی مارا جاتا ہے یہاں پر اور پھر شہین وان کہتا ہے کہ اگر تم اسے پوچھے گا کہ میرے پاس ایک اور بیفٹ کی ٹراف فرمیشن کیسے آئی ہے تو میں تو صرف یہ یا ہی جواب دوں گا کہ یہ ایک عیک سٹنگ ٹو آتا ہے میرے ساتھ پھر جو یو چھو ہوتا ہے وہ نا شہن وان کے پاس دو ٹراف فرمیشن دیکھ کر بہت ہی ویڈر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے ایسا تو بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے تھا کیونکہ اس دنیا میں نا ایک بند ہے فرما ایک ہی ٹراف فرمیشن رکھ سکتا ہے مگر جو شہن وان وائد ہے اس کے پاس دو بیفٹ کی ٹراف فرمیشن ہے اور آگے جا کر وہ اور بھی بیفٹ کی ٹراف فرمیشن لے سکے گا اور پھر شہن وان کہتا ہے کہ تر لگتا ہے کہ اب میری باری آگئی لڑائی کرنے کی تو دوستو یہی پیما یہ وانا پارٹ ختم ہو جاتا ہے اگر آپ اس کی ایکسپلینیشن شروع پہ فرنا چاہتے تو اس کا لنک میں میں اینڈ سکرین پہ لگا دوں گا میں مل تو آپ سے ایک اور بلکل نیو ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیار رکھنا